ڈیری نیو دبائی کے سب ناظرین کو اسلام علیکم میں ہوں محمد زہیر اختر ابھی کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز کے ساتھ ایمیلٹ آئیٹی ریش کی تجدید سروس مہتر ختمات صرف ان لوکوں کے لیے دستیاب ہوں گی جن کی فرحال درخواسیں جاری ہیں شناک سریر کسٹمر اور پورٹ سکورٹی کی وفاقی ہٹارٹی آئی سی پی نے سولہ مئی دو ہزار بائی سے شروع ہونے والے دبائی کے علاوہ تمام زمروں کے ریشیوں کے لیے ایمیلٹ آئیٹی کے اجزاء تجدید کی ختمات کو محتل کلنے کا اعلان کیا ہے پورٹی نے نشان دئی کی کہ یونی فائٹ فارم سروس کا استعمال درخواستوں یا ریزنجنٹی اور آئیٹی کے اجزاء یا تجدید کی درخواستوں میں کیا جائے گا عوضہ دیاروں نے واضح کیا کہ علیدہ ریشی ختمات ایشیو تجدید صرف ان لوگوں کے لیے دستیاب ہوں گی جن کے بعد فرار علیدہ آئیٹی کی ترخواست عمر میں ہے یہ نوٹ کلتے ہوئے ختمات مددود مدد کے لیے اکونٹ میں رہیں گی ٹھارٹی نے اس سے قبر گیارہ اپریل دو ہزار بائیس تک متحدہ عرب امراض میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے ریشی اسٹکر کے اجزاء کو محتل کلنے کا اعلان کیا تھا مقصد صرفین کو فرام کی جانے واری ختمات کو تیار کلنا اور ان کے اتمیان کو بڑھانا ہے متحدہ عرب امراض میں مقیم غیر ملکیوں کو جاری گلتا امرس ناختی کارڈ اب اپنی ریش شابر کلنے کے مدبادر کے دور پر کام کلتا ہے ہٹھارٹی نے یہ بھی اشیالہ کیا کہ ان کی سمارٹ اپلیکیشن درخواست پل استعمال کی رچک کی حمایت میں شناختی کارڈ کی الیکٹرونس کاپی حاصل کلنے کا امکان فرام کلتی ہے حکام نے اس بات پر زول دیا کہ متحدہ عرب امراض میں مقیم غیر ملکیوں کو جاری کیے جانے وارے امرس ناختی کارڈ کی نئی نصر میں ریاسی اسٹکر میں پہلے پیان کلتا تمام تفسیدات شامر ہیں جو شناختی کارڈ کے استعمال کے لیے اضافی قتل کو برہتی ہیں تاں کہ اس کے ذریعے افراد کی ذاتی شناخت کو ثابت کیا جا سکے کارڈ کی سطح پر ذاتی اور پیشہ ورانہ ڈیٹا جاری کلنے وارے دارے اور دیکھر پڑھنے کے قابل ڈیٹا کی موجود کی اور الالٹونک لنک ٹکنیک کے ذریعے بہتر کی گئی